ہیلو گوڈ موننگ دوستو دوستو سکسس فیملی کا آسان طریقے سے بلکل ایزی پلان کیسے بتائیں کیسے کریں سمپل جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں ہماری کمپنی کی چار ٹائپ کی انکم پانچویں انکم بھی آنے والی ہے باقی چار ٹائپ کی انکم بتا سکتے ہیں ہماری کمپنی آن لائن سرویس کا کام کرتی ہے کمپنی کا نام ہے سکسس فیملی آئینر تھنڈر کمپنی کا جو آفیس ہے رانچی جھارکھن میں ہے اور کمپنی کے ایم ڈی سی ایم ڈی کا نام ہے میشٹر آسوکتر پاٹھی بہت ہی اچھے نیک پرسن ہے بہت سمجھدار اور اچھے ویوار کے پرسن ہے جب بھی وہ جو میٹنگ میں آتے ہیں بہت دل چھولینے والی باتیں کرتے ہیں اور ان کا ہر انداز بہت نرالہ ہے کمپنی کی شروعات دوہجار اکیس دسمبر کو ہی تھی اور کمپنی کی لانچنگ ابھی پری لانچنگ میں چل رہی ہے 26 جنوری کو کمپنی کی لانچنگ ہے تو دوستو میں آج آپ کا ایسے کنسپٹ ہے ایسے پلان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آج تک ایم ایل ایم کے اندر نہیں ہے نیٹورک مارکٹنگ میں لوگ کہاں فیل ہوتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں جڑ پاتے اس کا ایک ریزن ہے کہ ہم دو جوڑ لیں گے تو ہمارے دو سے چار نہیں جڑیں گے اگر ہم جڑ جائیں گے تو ہم سے کوئی آگے نہیں جڑے گا لوگوں کو سوال ہوتا ہے میں جوڑ سکتا ہوں لیکن آگے اس سے کوئی نہیں جڑا تو میری ٹیم نہیں چلی تو میری چین نہیں چلی تو میری لیگ نہیں چلی تو یہ ہر آدمی کا سوال ہے ہم پلان دینے ہر گھر میں چلے جاتے ہیں چاہو پڑا ہو انپڑ ہو بڑھا ہو زوان ہو لڑکا ہو لڑکی ہو سب کو پلان دے دیتے ہیں لیکن وہ سب لوگ کام نہیں کر پاتے اور اس لیے جب وہ کام نہیں کر پاتے تو کبھی پیسہ نہیں کما پاتے اور جب پیسہ نہیں کماتے تو وہ ہر کمپنی کو پھر گری نظر سے دیکھتے ہیں کہ نیٹورک مارکٹنگ تو بیکار دھندہ ہے جبکہ نیٹورک مارکٹنگ گریب آدمی کو کروڑ پتی بنانے کا دھندہ ہے اگر صحیح مائنے میں اس کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ کیا جائے تو اگر ہم اس کو سکی نظر سے دیکھیں گے تو یہ ہمارے لئے شکی نظر سے رہے گا اور ہم اگر اسے ہم اگر پوجیٹیو نظر سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے لئے بہت جبردست اور بہت شاندار بزنس ہے دوستو رات کے بارہ بج رہے ہیں دن کے نہیں ہے اور میں آپ کے سامنے رات کو بارہ بجے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں میرے نام جمیل خانے اور میں دلی گھڑگا وہاں رہنے والوں ہوں دوستو اس کنسپٹ کو میں نے ایک زنوری کو اسٹارٹ کیا تھا آج میں اپنی انکم دکھا دینا چاہتا ہوں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہزار روپے لگا کر کے میں نے یہاں سے کیا کیا حاصل کیا ہے ماتر آٹھ ہیار نو دن میں آج نو تاریک تھی اب دس ہو گئی ہے تو نو تاریک تک میں نے کیا کیا یہاں چیومنٹ کی ہیں کتنی آئیڈیوں پہ کی ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ میری فرسٹ آئیڈی ہے میری فیملی میں سبھی لوگ نیٹ ورک مارکٹنگ کرتے ہیں دوستو میری جو بینہ کام کیے جو انکم ہے وہ تین سو اٹھالیس روپے ہے ماتر نو دن کی اور جو میری ورکنگ انکم ہے ٹوٹال انکم میری پندرہ ہزار تین سو اٹھالیس روپے انکم ہے اس آئیڈی پہ دوستو میں نے نو ڈاریک کیے ہیں دوسرے لیولٹ میری انیس ہیں تیسرے پہ چالیس ہیں چوتھے پڑھتیس ہیں پانچوے پہ تیس ہیں چھٹے پہ سترہ ہے ساتوے پہ گیا رہ ہے آٹھوے پہ چیار ہے نوے پہ ایک ہے اور دسوے بھی کھالی ہے ٹوڈے بھی کلوجنگ ہوئی کلوجنگ ہوئی بارہ بجے ہیں تو ٹوڈے بھی زیرو ہوا ہے تو دوستو یہ شاندار انکم میری ایک آئیڈی پہ ہے اسی پرکار سے میری دوسری آئیڈی بھی ہے میرے نام سے نہیں میری فیمی میری وائپ کے نام سے ہے اور گھر میں جن جن کے پہنکار ان کے نام سے ہیں اور وہ سبھی لوگ اپنا اپنا اچھا اچھا ورک کرتے ہیں یہ دوسری آئیڈی ہے اس پہ تیرہ ہزار ہے اس پہ پندرہ ہزار تھا تو دوستو اس پہ دو سو پچاندار روپے نون ورکنگ کے ہیں اس پہ چھ سو تیتیس روپے رویلٹی کے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ میری وائپ کی ہے گھر کی ایک ہزار کا ہی پیکج ہے جبکہ کمپنی کے اور بھی چار پانچ پیکج ہیں لیکن میں نے ایک ہزار روپے سے شروع کیا اور یہ ساری چیزیں میں نیا سے حاصل کی ہیں یہ میری تیسری آئیڈی ہے جو بھی بتاؤں گا تسلی سے بتاؤں گا اور کیسے ہمیں ایسے پیسے جیسے میں کمارو آپ بھی کیسے پیسے کما سکتے ہیں یہاں میری اس آئیڈی کو پر دس ہزار بارہ روپے ایک انکم ہے یعنی کہ تیرہ ہزار ایک پر تھی پندرہ ہزار پلس ایک پر تھی اور دس ہزار اس پر ہے تو تیرہ پندرہ اور دس تیس اٹھتیس ہزار اور دوستو آپ کے تاریخ بھی دکھاؤں گا کنگن تاریخ کو یہ آئیڈی لگی تھی اٹھتیس ہزار اس پر میری انیس سو پچھتر کی ہے ایک سو ستوان نون ورکنگ کے ہے اٹھتیس ہزار اور دو یہ سمجھو چالیس ہزار چالیس ہزار اب میں جاؤں گا پھر موبائل نمبر آئے گا تو وہ میں نہیں دکھانا چاہتا بھی چلیے چالیس ہزار اس آئیڈی پہ اور ابھی کتنی آئیڈی اور بچو ہی ہیں ایک آئیڈی اور ہے یہ میری لاشٹ ہے چالیس اور پانچ جار اس پہ سمجھو پینتالیس ہزار ٹوٹل میں یہاں سے ماتر آٹھ سے نو دن میں پینتالیس ہزار روپے ارنگ کر چکا ہوں دوستو ایک ہزار روپے کے بزنس ہے اگر میں یہاں مہینے کا اگر آٹھ دن کا پینتالیس ہزار روپے تو مہینے کا دو لاکھ ہو گیا یہ تب ہی شروعاتی دن تھے تو اتنی کم انٹرم سو آگے کہ دن میں تو ٹیم زیادہ بڑھے گی میں مانتا ہوں اگر میرا فشٹ مہینے تین لاکھ روپے کا جاتا ہے تو دوستو ایک ہزار پہ لگا کر کہ ایسی ساندھار بزنس میں کون چوک کرے گا میں تو کروں گا نہیں کہ مجھے تو شک ہے ہی نہیں زندگی میں نیگٹیو پوزیٹیو ہر سمیں آتا رہتا ہے لاب ہانی بھی ہر سمیں آتی رہتی ہے یا نہیں کہ جو ہمیں بتا ہے گا وہ لائب کی طرف لے کے جائے گا جو ہمیں بتا رہا وہ بھلائی کی طرف لے کے جائے اچھائی کی طرف لے کے جائے صرف ہمارے سمجھنے کا فرق ہے پلان کو سمجھیں ایسا پلان میں نے بھارت کے اندر کیا ورلڈ کے اندر نہیں دیکھا کیونکہ مجھے پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے مارکٹنگ کا پندرہ سال میں نے کافی کمپنیوں کو دیا ہے ٹائم بھی دیا ہے اب تک ہم نے بہت ساری کمپنیوں کے لیگل کے چکر میں ہی کمپنی جوائننگ نہیں کی اس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس وہ نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے سمیں کو بہت جد ویشٹ کر دیا اس کمپنی کے پرڈکٹ ایسا ہے اس کمپنی کے فلاہ ایسا ہے میں کسی کمپنی کے برائی نہیں کروں گا ہم دوسروں کے اندر برائی خود ڈھونڈتے رہتے ہیں میں اس کی برائی کروں گا ہمیں کسی کے اندر برائی نہیں دھوننی چاہیے سب ہی بزنس ایک جیس ہوتے ہیں دکاندار لاکھوں روپے لگا کر کے دکان کھولتا ہے لیکن کسی کو بل تک نہیں دیتا اس کا ہم کبھی کسی کا جا کر کے کوئی شیٹیفکٹ چیک نہیں کرتے اور سالوں سال ہم اس کا مال بیشتے ہیں سالوں سال ہم اس سے خریدتے رہتے ہیں سالوں سال ہم اس کا دھندہ چلاتے رہتے ہیں لیکن جب ہمارا دھندہ چلانے کا نمبر آتا ہے جب ہم مالک بننے کا نمبر آتا ہے تب ہم لوگوں سے سیٹیفکٹ مانگتے ہیں تب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں تیری کمپنی کب سے شروع ہی کب چلی کیا سیٹیفکٹ ہے کون والے کے کہاں ایڈ آفیس ہے تب جائے کہ ہم ساری انکوائری کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو خریدنے ہوتا ہے ہزار رپے کی آئی ڈی لگا رہے ہیں اور بتانے والے کی جان کو ہم ایسے ایسے تیار ہو جاتے ہیں جیسے اس کو ہم خرید رہے ہوں تو دوستہ ایسا نہ کریں اس بیجنس کو پہلے سمجھیں اور عزت دیں اس کو بھی جو آپ کو بتا رہا ہے اور عزت دیں آگے بھی جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں دونوں اپلائن ڈاون لائن مل کر کے کام کریں دیش کو آگے بڑھائیں دیش کے اندر روزگار بڑھائیں روزگار بڑھانے کے بزنس ہے ہمارا سروش پورٹل all in one سروش ہماری آنے والی ہے بہت اس ٹیٹنگ میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں تو دوستو میں آپ کو پلان کے بارے میں لے کے چلتا ہوں اپنی پی ڈیو فائل کے اندر تو دوستو جو پی ڈیو فائل اپنی ہے بہت یونیک ہے وہ شاندار ہے آئینر تھنڈر دوستو یہ ہماری پی ڈیو فائل ہے یہ ہمارے ایب آؤٹس ہیں یہ ہمارے پیکج ہیں دوستو کمپنی کا پہلا پیکج ہے ایک ہزار روپے کا اور دوسرا پیکج ہے دو ہزار کا تیسرا پیکج تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کمپنی کے پاس ٹوٹل پانچ پیکج ہیں کسی بھی ایک پیکج سے آپ اپنے بزنس کی شتھاپ نہ کر سکتے ہیں دوستو میں نے ایک ہزار روپے کے پیکج سے اپنے بزنس کی شٹائٹنگ کی تھی آج تک سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے نیٹورک مارکٹ ہم جڑتو جائیں لیکن ہمارے نیچے جڑے گا کون تو کمپنی نے وہاں پہ سب سے اچھا توڑ نکال ہے اگر آپ جڑتے ہیں تو آپ کے نیچے کمپنی خود چوبیس لوگوں کی ٹیم بنا کر کے دیتی ہے خود کمپنی آپ کے نیچے چوبیس لوگوں کی ٹیم بنا کر کے دیتی ایک ہزار روپے کے بزنس ہے اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کمپنی نے کسی لیڈرز کے لیے ٹیم بنایا ہو لیکن یہ پہلی کمپنی ہے جو ٹیم جو لیڈرز کے لیے ٹیم بنا کر کے دیتی ہے یہاں سنگل لیگ انکم بولتے ہیں اپن اس کو جو ایک کے نیچے ایک آئیڈی لگتی جاتی ہے ٹائمنگ ٹو آئیڈی یعنی کہ اگر بارہ بجے کوئی آئیڈی لگ رہی ہے اور بارہ بج کے ایک ہنٹ پہ کوئی آئیڈی لگتی ہے تو بارہ بجے والی کے نیچے جائے گی سیریز وائی تو سب ہی کو آئیڈی ملتی جاتی ہیں ایسا نہیں کہ میرے کا کوئی پول بھرے گا یا مجھے کوئی آٹو پول سے جائے گی ایسا نہیں ہے بلکل سب کو سیریز وائی سیریز آئیڈی ملتی جائے گی ایک کے نیچے جیسے آپ کے ایڈی لگتی ہے تو اس تو بارہ لوگ آپ کے اوپر ہوتے ہیں بارہ لوگ آپ کے نیچے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ پوزیشن ملتی ہے یہاں پر آپ رہتے ہیں جیرو پر اور یہ بارہ لوگ تو آپ کو آلیڈی مل جاتے ہیں نیچے بارہ لوگ آپ کو یہاں دس کا دکھا رکھا ہے بارہ لوگ آپ کے اوپر اور بارہ لوگ آپ کے نیچے جیسے آپ کے نیچے ایک ویکتی آتا ہے اس کا ایک ہزار کا پیکج ہے تو آپ کے نیچے ایک ہزار کا بزنس ہوا اور ایک ہزار کا ایک پرشنٹ سے ہوتا ہے دس روپے تو اس وقتی سے آپ کو آئیں گے دس روپے جو چاہے کمپنی نے ڈالا ہو چاہے کہ آپ اپلائن نے ڈالا ہو یا کسی نے بھی ڈالا ہو کسی نے بھی جوائن کیا ہو ایک وقتی جیسے ہی آپ کی نہیں چاہتا ہے کمپنی جو ڈالتی اس سے آپ کو آئے گا ایک ہزار والے سے دس روپے اگر وہیں پہ دوسرا وقتی آپ کی نہیں چاہتا ہے دو ہزار والا اسے آئے گا بیس روپے تین ہزار والے سے تیس روپے چار ہزار والے سے چالیس روپے اور پانچ ہزار والے سے پچاس روپے اسی پرکار سے آپ کو کمپنی بارہ لوگوں کی ٹیم نیچے بنا کر دیتی ہے بارہ لوگوں کے اوپر بنا کر دیتی ہے اور جو بارہ لوگ نیچے آتے ہیں انہی کا پیسہ ابھی فلال پرچنٹ میں آپ کو آئے گا تو بارہ کا پیسہ آپ کو اگر ہزار روپے سے ہے تو ایک سو بیس آ جائے گا اور کم زیادہ ہے تو دو سو ڈائی سو تین سو چار سو پانچ سو تک جائے گا تو یہ ہو گیا دوستو آپ کو پرزینٹ انکم سیم ڈے میں آپ کو ٹیم ملے گی اسی دن جس دن آپ جوائننگ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ مہینہ چھ مہینے لگے گا اسی دن سیم ڈے اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کے اندر آپ کے نیچے چوبیس لوگوں کے ٹیم ریڈی ہو جاتی ہے اور پہلے ہی دن کمپنی کا کمپنی سے آپ کو اتنی انکم ہوگی جو آپ فرسٹ ڈے ویڈرول لے سکتے ہیں جس کے لئے کوئی کنڈیسن نہیں ہے کوئی ڈائریک نہیں لگانا کوئی لیفٹ رائٹ نہیں کرنا کوئی لیول مینٹن نہیں کرنا کوئی بزنس مینٹن نہیں کرنا پہلی بار آپ کو صرف خود کو جڑنا ہے لینے کے لئے خود کو جڑنا ہے کمپنی نے چوبیس لوگ دیا آپ کے نیچے وہ چوبیس لوگ جتنا زندگی کے بارے کمائیں گے ورکنگ کر کے یا نون ورکنگ سے وہ جتنا کمائیں گے ان کا ویڈرول کا ان کی انکم کا ون پرسنٹ آپ کو آئے گا یہ پہلی بار آپ کو ایسا کنسٹ ملا ہے کہ ایک ہزار روپے لگا کر کے آپ چوبیس لوگوں کی انکم کا ایک پرسنٹ کے حق دار ہیں مالک ہیں اب سوچو اگر وہ لوگ دس دس روپے سو سو روپے کماتے ہیں سوری تو سو سو روپے سے چوبیس لوگوں کا چوبیس سو کا بزنس ہوا اور چوبیس سو کے انکم سے آپ کو آتا ہے ون پرسنٹ کا چوبیس روپے دوست اگر چوبیس روپے بھی آتا ہے تو آپ کا یہاں پہ ایک ہزار روپے کی ویلو بہت زیادہ ہے اگر وہی پہ وہ لوگ ہزار ہزار روپے کماتے ہیں تو چوبیس لوگ کماتے ہیں اتنا تو آپ کو آتا ہے دو سو چالیس روپے اگر وہی لوگ دس دس ہزار روپے کماتے ہیں تو آپ کو آتا ہے چوبیس سو روپے اگر وہی چوبیس لوگ ایک اکلاک روپے کماتے ہیں تو 24 لاکھ کا 1% ہوتا ہے 24 اجار روپے دوستو یہ انکم نون ورکنگ آپ کو لائف ٹائم آتی رہے گی جس میں آپ کو کبھی کوئی ڈائریکٹ نہیں لگانا ہے کبھی کوئی ٹیم نہیں بنانی ہے جو لوگ آج تک ہم سے نفرت کرتے ہیں نیٹ ورکنگ سے نفرت کرتے آئیں ایک بار اس کی انٹری لگا دو دو گھنٹے کے بعد وہ اپنی ایڈی کھول کر دیکھے گا وہ لوگ محبت کرنے لگ جائیں گے یہ میرا دعویٰ ہے یہی اسی سسٹم کو دیکھ کر کے لوگ میرے ساتھ آئے ہیں اور لوگوں کے بزنس کی وجہ سے ہی مجھے انکم ہوئی ہے اور باقی میرے اندر کوئی کوالیٹی نہیں ہے بس لوگوں کو پلان اچھے لگا پلان اچھے لگا تو انہوں نے جواننگ شروع کیا جواننگ شروع کیا تو انکم ہوگی بس ہم بتائیں نا یہ الگ بات ہے لیکن ہمیں سب کو بتانا چاہیے تو سب سے پہلے انکم ہوگی سر نون ورکنگ انکم سنگل لے گی انکم کمپنی کے ٹرنور سے جو آپ کو آئے گی چوبیس لوگوں سے ون پرشنٹ دوسری انکم سٹارٹ ہوتی ہے دوستو دس لیول کی جیسی آپ ایک ریفر کرتے ہیں ایک ریفر سے آپ کو آئے گا ٹونٹی پرشنٹ یعنی کہ دو سو روپے ہزار روپے والی سے دوسری لیول سے آئے گا دوستو اپنے کو دس پرشنٹ تیسری لیول سے آئے گا پانچ پرشنٹ چوتھے سے پانچ پانچوے سے پانچ اور چھٹے لیول سے پانچ ساتوے لیول سے تین آٹوے سے تین نوے سے دو دسوے سے دو یہ ساٹھ پرشنٹ پیسہ کمپنی نے لیول میں باتا ہے ورکنگ میں اور چالیس پرشنٹ پیسہ کمپنی نے باتا ہے نون ورکنگ میں دوستو جیسی ہم پانچ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں جو چوبیس لوگوں کی ٹیم ملی تھی وہ بڑھ کر کے چالیس لوگوں کی ہو جاتی بیس لوگ اوپر اور بیس لوگ نیچے جب بھی وہ چالیس لوگ جتنی ورکنگ کریں گا ون پرشنٹ آپ کو لائف ٹائم آئے گا یہ ہوگی آپ کی چالیس لوگوں کی نون ورکنگ ٹیم یہ ہوگی آپ کو آپ کی ورکنگ ٹیم کی انکم دوستو ایک سب سے اچھی خاص انکم اور کمپنی کی ہے جو ہے ٹیم ویڈرول انکم یہ ابھی تک کسی کمپنی ہم آپ کو نہیں ملی ہوگی ریپرچیس سنا ہوگا اپگریڈ سنا ہوگا اوٹو پول سنا ہوگا لیکن ٹیم ویڈرول انکم یہ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی جتنی بھی آپ کی ٹیم مانکے چلو آپ کی پہلے لیول پہ پانچ لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ پانچ لوگ ٹوٹل پانچ ہزار روپے کماتے ہیں تو اس پانچ ہزار کا بیس پرسنٹ آپ کو بھی آئے گا ایک ہزار روپے ان کے ویڈرول کا جو جوائننگ لگے گی ٹیم لگے گی اس کا الگ آئے گا اور یہ لوگ جتنا ویڈرول کریں گے پہلے لیول والے ان کا بیس پرسنٹ آپ کو آئے گا دوسری لیول پہ مان چلو پانچ نے پچیس پچیس کو جوائننگ کیا اور یہاں پہ ان پچیس نے ہزار ہزار کے ویڈرول لگا گیا تو یہ ہو گیا پچیس ہزار روپے اور اس کا دس پرسنٹ آپ کو ملتا ہے ڈھائی ہزار روپے یعنی کہ ان کے ویڈرول سے آیا آپ کو ڈھائی ہزار روپے تیسرے لیول سے وہی پانچ کی کیلکولیشن ہے تیسرے لیول سے پانچ پرسنٹ کا آئے گا آپ کو بارشو پچیس روپے چوتھے لیول سے اکتیس feet روپے پانچوں لیول سے ایک لیا چھپنہ دو سو پچیس روپے چھٹے لیول سے سات لاکہ کید ، اکیسی سا سا سو پچیس روپے آٹھوں لیول سے ٹیس لاکھ تیتالی زار سا 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 سو پچیس روپے آٹھوں لیول سے ایک کروڑ سترہ لاکھ پانچ سو روپے اور نوے دسوے لیول سے آئے گا انیس کروڑ ترے پن لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے یہ اگر لوگ ڈیلی انکم کرتے ہیں ایک ایک ہزار روپے کی جب اگر آپ کی پانچ کی ٹیم دس لیولوں بھر چکی ہے اور وہ دس لیول کے اندر صرف ہزار ہزار روپے کماتے ہیں تو دوستو آپ کو انیس کروڑ روپے چوبیس کروڑ روپے کی انکم ڈیلی ہونے والی ہے ان کے ویڈرول سے دوستو یہ انکم اپنے آپ میں بہت یونیک انکم ہے بہت الگ انکم ہے پہلے انکم آپ کو نون ورکنگ انکم ملی دوسری انکم آپ کو لیول انکم ملی اور تیسری انکم آپ کو آپ کی ٹیم کی ویڈرول پر انکم ملی 20% 10% 5% یعنی کہ جتنا انکم آپ کو ان کی ورکنگ کا ملا لیول کا اتنا ہی پیسہ آپ کو ملا ان کی ویڈرول انکم کا سمجھو کہ پھر سے ری انویسٹ ہو گیا سمجھو کہ ایک جوائننگ ہوگی اگر کوئی ایک ہزار روپے کمائے بند دینے تو سمجھو ایک جوائننگ نکلی جتنا ایک جوائننگ سے آتا ہے اتنا ہی پیسہ ایک ہزار کے ویڈو لگانے سے آپ کو آگیا تیسری انکم ہے چوتھی انکم ہے اس کے اندر کمپنی ٹرن اوور سے ٹین پرسنٹ کی رویلٹی جو بھی ویگتی یہاں سب پانچ ڈائریٹ کر دیتا ہے اور ہر سبتہ ایک ڈائریٹ کرے گا تو اس کو کمپنی کے ٹرن اوور سے دس پرسنٹ کی رویلٹی ملے گی جب بھی آپ ہر سبتے میں ایک ڈائریٹ کریں گے تو یہ رویلٹی کنٹینیو ملتی رہے گی کسی سبتے میں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس سبتے میں اپنے کوئی رویلٹی نہیں ملے گی دوستو اس بزنس کو کرنے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے صرف ایک ہزار روپے لگانا ہے اور اپنے بزنس کی شروعات کر دینا ہے ڈیلی کلوزنگ ہے ڈیلی پی آؤٹ ہے منیمم سو روپے کے ویڈرول ہے یہاں دوستو دے رکھا ہے لیکن منیمم سو روپے کے ویڈرول ہے جب بھی آپ ویڈرول کرو گے اس کا فیپٹی پرسنٹ آپ کی اکانڈ میں جائے گا اور فیپٹی پرسنٹ ری انویسٹ ہوگا پھر سے لوگوں کو انکم جائے گی جیسے آپ کو چالیس لوگوں سے انکم آ رہی تھی آپ کی بھی چالیس لوگوں کو انکم جائے گی اور جیسے آپ کی ٹیم سے آپ کو ٹونٹی پرسنٹ ہر ویڈرول پہ آ رہا تھا تو آپ کا بھی آپ کے ویڈرول پہ لوگوں کو جائے گا یہ کب تک جائے گا کتنا جائے گا جیسے آپ بیس ہزار روپے کی انکم کر لیتے ہیں تو آپ کو شاٹھ پرسنٹ آپ کے اکانڈ میں جائے گا اور چالیس پرسنٹ ری انویسٹ ہوگا جب آپ یہاں سے چالیس ہزار کی انکم کر لیتے ہیں تو آپ کو ستر پرشنٹ کا ویڈرول آئے گا اور تیس پرشنٹ آپ کا رینویسٹ ہو جائے گا اور جب آپ ایک لاکھ روپے کما لیتے ہیں جب آپ کا اسی پرشنٹ اکاؤنٹ مائے گا اور بیس پرشنٹ رینویسٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ میرا پورا پلان کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر بھی اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال ہو تو اپنے اپلائن سے ڈسکس کریں اپنے سینئر سے ڈسکس کریں اور پوری جانکاری لیں یہی وہ کنسپٹ ہے جو گھر گھر جائے گا اور سب کو روزگار پہنچائے گا کیونکہ یہاں جڑنے والا کبھی کھوئے گا نہیں ہر جڑنے والا یہاں پیسے کمائے گا ہر جڑنے والا ٹیم نہیں بنائے گا لیکن ہر جڑنے والا یہاں سے پھر بھی پیسہ کمائے گا کس سے کمائے گا جو ٹیم جوڑ رہا ہے اس سے کمائے گا کیونکہ آپ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے ہو تو اس کو پیسہ گیا ہے تو وہ پیسے کمائے گا تو آپ کو بھی اس سے آئے گا تو تھینکیو دوستو بہت بہت دھنیواد آپ نے اپنا قیمتی سامنے ہمیں دیا ہماری ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو کے اندر میں کوئی نمبر نہیں ڈالوں گا نائی میں اپنا کوئی ریفر لنک ڈالوں گا اس کو آپ جتنے زیادہ سے زیادہ سیر کریں آپ سیر کیجئے بنداز ہوگا تھینکیو دوستو دھنیواد آپ لوگوں کے لئے بنائیے میں نے ٹھیک